دلی اور گازی آباد میں بیتی رات میلے میں بے کابو رفتار نے موت کا کہہر برپایا پہلے دیکھے گازی آباد کے اندرہ پورم کے دردناک حادثے کی خبر جہاں نشے میں دھوتے ایک شخص نے آٹھ لوگوں کو رون دیا حادثے میں ایک بچے کی موت ہو گئی گازی آباد میں نشے اور رفتار کا قہر بے کابو کار نے آٹھ لوگوں کو ماری ٹک کر حادثے میں 12 سال کے ماسوم کی موقع گھٹنا بیتی رات قریب آٹھ بجے کی ہے گازی آباد کے اندرہ پورم میں سڑک پر میلے کی بھیڑ بھاڑ میں ایک کار سوار نے ایک بائیک کو ٹک کر مار دی اس حادثے کے بعد تو کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا بدحواس کار سوار نے بھاگ نکلنے کی کوشش میں دو اور گاڑیوں میں ٹک کر مار دی حادثے میں آٹھ لوگ گمپی روپ سے زخمی ہو گئے واردات کے مطابق جو سالے آٹھ بجے کے آسپاس جو ویگنار کا ڈرائیور ہے وہ بہت تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے منگل چوک سے گزر رہا تھا بھیل بھاڑ والی جگہ تھی کہ اچانک بائیک پر دو تین لوگ سوار تھے ان کو ایک زودہ ٹک کر یہ ویگنار کار مارتی ہے اور ان کو ٹک کر مارنے کے بعد تیزی سے آگے کی طرف بھاگنے لگتی ہے آگے ایک آٹو جا رہا تھا جس میں زوردار ٹک کر یہ ویگنار پھر مارتی ہے آٹو میں کئی لوگ گھائل تھے آسپاس کے لوگوں کو بھی ٹک کر لگتی ہے اور اس پورے حادثے میں آٹھ لوگ بری طرح زخمی بتا جا رہے ہیں جن میں ایک بارہ سال کے معصوم بچے کی موت ہو گئی ہے جبکہ ایک اور شخص جو ہے وہ بری طرح زخمی ہے پولیس کے مطابق کار چلانے والے شخص کا نام دلیپ ہے لونی کا رہنے والا دلیپ گھڑگاؤں کے ہوتل میں میلیجر ہے پولیس کے مطابق آروپی نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی اور حادثے میں وہ خود بھی بری طرح زخمی ہو گیا ہے مینگ گوھر کے ساتھ پونیش شرما گازیاباد آج تک مینگ گوھر کے ساتھ پونیش شرما